نمشکار دوستوں سواگت تھا آپ کا ایک بار پھر ایم سے ایک شورگین کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں ہوں آپ کا دوست پر بھی نانا اور آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم بات کریں گے ایمٹی فور بیسٹ سکینر کی سب سے پہلی چیز تو دوستوں سکینر کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے کہ سکینر کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سکینر ایمٹی فور میں جو سکینر ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے مارکٹ ووچ میں یعنی جتنے بھی سیمبلز جتنے بھی سٹاکس میں آپ کو سکین کر کے ان کا ریزلٹ پتہ کرنا ہے اتنے سٹاکس آپ اپ ایمٹی فور کی مارکٹ ووچ لسٹ میں لگا دیتے ہو اور اس کے بعد جب آپ سکینر کو رن کرتے ہو تو وہ ایک ڈیٹا اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہے ڈیش بورڈ پر جس میں کی وہ بائی اور سیل کی انفرمیشن دکھا رہا ہوتا ہے اس پرٹیکولر میتھمیٹک کیلکولیشن کے ساتھ جو آپ نے وہاں پر لگائی ہوتی ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے دوستو وہ ہے سپر ٹرینڈ سکینر کے بارے میں اور میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سکینر فری میں پروبائیڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو جو بھی لوگ ہمارے ہاں سے ایمٹی فور کا ڈیٹا فیڈ پرچیز کرتے ہیں جس کی کوشت ماتھ فائیو انڈر روپیز ہوتی ہے ایک مہینے کے لیے تو جو بھی لوگ ہمارے ہاں سے ایمٹی فور کا ڈیٹا فیڈ سولیشن لیتے ہیں ایمٹی فور کا ڈیٹا فیڈ چارٹس وغیرہ لیتے ہیں ان کو ہم فری میں کچھ انڈیکیٹرز یا کچھ سکینرز دیتے ہیں انہی میں سے ایک ہے یہ سپر ٹرینڈ سکینر سپر ٹرینڈ سکینر میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں آپ کو اس کے بارے میں میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی اپنی سکین پر کس طریقے سے سپر ٹرینڈ سکینر کو چلانا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈاؤن روڈ کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں دوستو رہے گی تو اگر آپ کہیں سے بھی ایمٹی فور یا ایمٹی فائیو کا ڈیٹا فیڈ یوز کرتے ہیں تو وہ وینڈرز آپ کو الگ الگ سویدھائیں دیتے ہیں انڈیکیٹرز کی سکینر کی اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ایمٹی فور کے ساتھ سکینر پروائیڈ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہیں کس طریقے سے سکینر کام کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ویورز ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور جن ویورز نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کرے گا کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹ ہمیں پروت ساہیت کرتے ہیں اور زیادہ ویڈیوز بنانے کے لئے تو چلیے دوستو اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سکینر کس طریقے سے کام کرے گا تو سب سے پہلے جو آپ اپنی سکرین پہ ابھی دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے میٹا ٹیٹر فور کا سوفٹوئر اور میٹا ٹیٹر فور کے سوفٹوئرز میں آپ کو جو چیزیں مل جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ میں جو وینڈوز ہیں دو وینڈوز ان کا نام ہے مارکٹ ووچ اور نیویگیٹر وہیں مارکٹ ووچ کی جو وینڈو ہے اس میں آپ لائیو ریٹس یا سٹریمنگ ریٹس جن کو بولتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کی جو وینڈو ہے نیویگیٹر وینڈو نیویگیٹر وینڈو میں دوستو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں الگ الگ انڈیکیٹرز جو میٹا ٹیٹر پروائیڈ کرتا ہے وہ انڈیکیٹرز آپ وہاں سے لگا سکتے ہیں ادھاران کے لیے موووینگ ایبریج ایمی سی ڈی آر ایس آئی بولنگر بینڈ بغیرہ بغیرہ تو یہ سب انڈیکیٹر آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں نیویگیٹر وینڈو کے اندر اور تیسری جو وینڈو ہے سب سے بڑے جس میں چارٹ کا کلر دکھرا ہے ریڈ اور گرین وہ ہے دوستو چارٹ وینڈو جو کی انالیسس کرنے کے لیے مین یوز کی جاتی ہے اب اس سب میں آپ کو بیسک انڈیکیٹرز ملتے ہیں ٹائم فریمز ہیں اس میں الگ الگ جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن بیسیکلی ٹریڈرز کے پاس ہوتی ہے جو میٹا ٹیڈر فور یوز کرتے ہیں جو نہیں یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ویڈیو سپیشلی بنایا ہوا ہے ایم ٹی فور کو یوز کرنے کا کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے سکینر کو آپ کو انسٹال کرنا ہے دوستو سکینر کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں براؤزر میں اوپن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا ایم ٹی شورگین کی ویب سائٹ پر جب آپ ایم ٹی شورگین کی ویب سائٹ پر جاتے ہو تو اس طریقے کا ایک پیج آپ کو دکھائی دے گا اور اس پیج میں آپ کو جانا ہوگا ڈاؤنلوڈز کے ٹیب میں ڈاؤنلوڈز کے ٹیب میں یہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو اپشن ملے گا وہ ہے میٹا ٹیڈر فول ڈاؤنلوڈ کرنے کا اس اوپشن میں ڈاؤنلوڈ ناو کا بٹن ہے جس پہ اگر آپ کلک کرتے ہو تو آپ کا سافٹر نیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس سافٹر کو رن کرنا ہے رن کرنے کے لیے آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اس طریقے سے شو ان فولڈر میں جا کے جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ انسٹالیشن ہونی شروع ہو جائے گی اور انسٹالیشن کے بعد فینش کا بٹن آئے گا فینش کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کا ایمٹی فور انسٹال ہو جائے گا میرے یہاں پر آلڈی انسٹال ہے تو میں آپ کو وہیں سے آگے بتاتا ہوں جیسے آپ ایمٹی فور کو انسٹال کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اس طریقے کی سکرین کھل کے دکھائی دے گی آپ کو آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے کوئی نیکسٹ کینسل وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا اس کو کر دیجئے اس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک اور وینڈو کھلے گی آٹومیٹیکلی وہ ہوگی ہے لاغن والی وینڈو اس وینڈو میں آپ کو آئی ڈی پاسفور اور سرور ڈالنا ہے آئی ڈی پاسفور اور سرور آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے لئے آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر وٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں ایمٹی فور ڈیمو ڈیٹیلز کے لئے اگر آپ ایمٹی فور ڈیمو ڈیٹیلز نکھے نیچے دیے ہوئے نمبر پر وٹس ایپ میسج کریں گے تو ہم آپ کو لاغن آئی ڈی پاسفر کی ڈیٹیلز بھیج دیں گے دوسرا سلویشن ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کے یہاں پر سرویسز میں میٹا فیلٹر فور ڈیٹا فیڈ کا پیج ہے وہاں جا کے اگر آپ گیٹ فری ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پر یہاں پر نیچے آپ اگر آپ ہماری ویب سائٹ کے پیج پر آتے ہیں تو نیچے آپ اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں اور سبمیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ فارم فیل کر کے سبمیٹ کروگے آپ کو لاغن کی کردنشن ہماری طرف سے کال آئے گی اور آپ کو دے دی جائے گی تو اس طریقے سے دوستو میٹا ٹیٹر فور کو انسٹالیشن کیا جاتا ہے اور لاغن کیا جاتا ہے اب لاغن کے بات کی پروسیس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاغن کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے اور آپ کو لکھنا ہے یہاں پر bit.ly forward slash msg abs msg یعنی m6 abs یعنی autobis تو msg abs آپ کو ٹائپ کرنا ہے bit.ly forward slash msg abs جیسے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے انٹر ماریں گے ایک پیج کھولے گا اس پیج میں کچھ انڈیکیٹرز آپ کو دکھائی دیں گے انڈیکیٹرز میں سے ایک انڈیکیٹر ہے دوستو آپ کو جو یہاں پر ملے گا supertrend scanner dot exe جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ فائل جو ہے دوستو وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کی سکرین پہ نیچے آ جائے گی اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو اس کو کرنا ہے copy اس کو copy کرنے کے لئے آپ اس کو copy کریں گے انڈیکیٹرز میں اور یہاں پر کوئی بھی نیا فولڈر بنا سکتے آپ جیسے میں یہاں پر نیو فولڈر بنا رہا ہوں نیو فولڈر میں میں نام ڈال رہا ہوں supertrend scanner اور دوستو اس کے بعد ہم اس فولڈر میں اس فائل کو پیسٹ کر دیں گے تو اب جب یہ میں نے فائل پر پیسٹ کر دی ہے تو یہ پیسٹ ہو گئی لیکن آپ جب یہاں نیو دوستو یہاں پر دکھے گی نہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا رائٹ کلک کرنا ہوگا اور refresh کا بٹن دبان ہوگا جیسے آپ refresh کا بٹن دبائیں گے یہاں پر یہ فائل آپ کو دکھنے لگ جائے گی پیپلایر اور یہ ایٹی آر پیرٹ یا ایٹی آر پیرٹ جس کو بولتے ہیں تو یہاں پر دس کا اور چار کا پیرٹ سے اور کولم کا ایک option دیا ہوگا ہے پر 5 اس کو آپ 7 لکھیں گے تو 7 ڈیفرن ڈیٹ ڈیٹ لکھیں ڈیٹ 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 سکرین میں نے اس کو ایمیل موبائل ایلرٹ آن ہے تو یعنی جب کوئی ایلرٹ آئے گا تو آپ کو پر ایلرٹ اس کا یہاں پر مل جائے گا تو اب آپ کرنا ہوگا اکی جیسے آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کس سکرین پر اس طرح باکس دکھائے دیرہے لیکن اب نیچے کا کچھ پورشن کھالی ہے یعنی دو کولم میں اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں اور میں جاتا ہوں انڈیگیٹر پرپرٹیز میں جانے کے بعد میں اس کو 7 کرتا ہوں اگر میں اس کو 7 کروں گا تو یہ دو اور روز بنا دے گا یہ پر دیکھیں دو کلر کے ہیں وہ کچھ سیمبل جو ریڈ کلر کے ہیں یعنی جو باکس کی جو میں بات کر رہا ہوں کچھ باکس یہاں پر آپ دیکھ سکیں گی ریڈ کلر کے ہیں کچھ گر کلر کے ہیں ان باکس کے اندر کیا انفرمیشن ہے اس کے بارے میں بھی دوستو بات کر لیتے ہیں ان باکس کے اندر جو انفرمیشن ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لیفٹ میں سیمبل کا نام اس کے بعد اس میں کون سا سیگنل چل رہا ہے بائی کا سیل کا وہ لکھا ہوا ہے اس کے بار لکھا ہوا ہے نیچے اس کے کرن مارکٹ کا پرائس کی کرن مارکٹ کا پرائس کتنا چل رہا اس کے بعد سٹاپ لوس کی ویلیو لکھی ہے ویلیو لکھی ہے اور کتنا پروفیٹ اور لوس کتنا ہے وہ انفرمیشن بھی لکھی ہوئی ہے تو اب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کی کس طریقے سے چارٹ بن رہا ہے کس طریقے سے جو سگنل آئے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کے لئے اس باکس میں جو کھالی جگہ بھی جو بھی آپ دکھائی دے رہی ہے کسی بھی کھالی جگہ پر آپ کلک کر سکتے ہو جیسی آپ کلک کروگے تو وہ اس طریقے سے اس کا پروپر ایک چارٹ اوپن کر آپ دکھا دے گا اب آپ دیکھ سکتے اپنی سکرین پر چارٹ دکھ رہا چارٹ میں پوری انفرمیشن آرہی ہے بائی کا سیل کا سگنل سب آرہ رہے پر ایک اچھے 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 سمبل کو چوز کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس انڈیکیٹر میں آپ دو موڈ ملتے ہیں ایک ڈیش بور موڈ ہے اور ایک نارمل موڈ ہے نارمل موڈ کا چارٹ اس طریقے کا دکھتا ہے جیسا ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پا رہے ہو اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہوں سکینر موڈ کا چارٹ تو سکینر موڈ کا چارٹ آپ کو اس طریقے کا دکھائی دیتا ہے اس میں آپ کو الگ الگ باکسز دیکھتے ہیں جو بھی سگنل آپ کو دیکھنا ہے جو بھی سیمبل دیکھنا ہے اس پر کلک کریے اور اس کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی تو یہ ہے دوستو طریقہ کی ایزی لی انڈرسٹینڈ کرنا کی کونسے سیمبلز میں بائے کونسے سیمبلز میں سیل چل رہا ہے آرام سے آپ یہی سے سکرین کو بٹن دبانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا نارمل چارٹ کس طریقے سے دیکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ اس کے لئے آپ کو کوئی ایکسٹر پیسے نہیں دینے ہیں ہماری کمپنی سے اگر آپ یوز کرتے ہیں میٹا ٹیڈر فور تو آپ کو یہ مل جائے گا فری اگر آپ کسی اور کمپنی سے میٹا ٹیڈر فور یوز کرتے ہیں تو آپ کو ان کے پاس جا کر ان کے پاس جو انڈکیٹر سا ایویلیبل ہیں ان کے بارے میں جانکاری لینی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا یہ انڈکیٹر یوز کرنا تو آپ ہمارے یہاں سے میٹا ٹیڈر کا سبسکرپشن لے سکتے ہیں میٹا ٹیڈر کا سبسکرپشن لینے کے لیے آپ کو جانا ہوگا ہماری ویب سائٹ ڈاٹ کم پر جب آپ جائیں گے یہاں پر تو آپ کو یہ سرویسز کے پیج میں میٹا ٹیڈر فور ڈیٹا فیڈ کا پیج ملے گا یہاں پر آپ کو نیچے پرائسنگ پلان لکھے ہوئے ہیں کوئی بھی پرائسنگ پلان آپ یوز کر سکتے ہیں سٹارٹر پرائسنگ پلان جو ہے وہ 4.99 کا ہے جس میں آپ کو ایم سی ایکس اینڈ اینس سی دونوں کا ڈیٹا مل سکتا ہے تو دوستوں سٹارٹنگ میں جو ہمارے آفرز رہیں گے اس میں آپ کو 400.99 میں دونوں سیگمنٹ کا ڈیٹا مل جائے گا آپ پہ کر کے انڈیکیٹرز کو اور سکینرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ ڈیلی بیشز پر نئے نئے فری انڈیکیٹرز بناتے رہتے ہیں اور آنے والے ویڈیوز میں شاید آپ کو کچھ اور بھی اچھے اچھے سکینرز اور انڈیکیٹرز دکھائی دیں گے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر اور ہیپی ٹریڈنگ